اخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اتنا اثر تھا اس بات کا تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عمر رسول ہیں اجازت دے دیں تو حضرت عائشہ روئے جا رہے تھے اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی ساری چادر جب وہ آئے تو کہنے لے گئے امہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں کہنے لے گئے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوت مجھے بہلاوانہ دے مجھے دھوکہ نہ دے اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اَنْ اُرِي تُكِ زَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے اور وہ رو رہی تھی تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے اپنی ذات کو بھولا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ موت کی کشم کشم تھی تو دیوار کی طرف مو کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشارک رسول اللہ بکذا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی یہ بشارت تو آنسو خوشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنتو على اتباق ثلاث میرے اوپر تین دور گزرے ہیں ایک تھا جب میں کافر تھا اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی میں ایمان لیا اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیاء کی وجہ سے اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کہ آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر اسے ہاتھ اٹھائے اللہم لا بری فاعتذر و لا قوی فاانتصر و لا مستنکر بل مستقفر یہ دوام روزماند روزماند اللہم لا بری فاعتذر و لا قوی فاانتصر و لا مستنکر بل مستقفر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے روز پرواز کر کے تو میرے عزیزو آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں اللہ کو پا لینے کی جس تجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے کیونکہ اللہ کی حد میں گاؤں سے چلا فیصلہ بار ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گیا منزل آگئی لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں جتنا اس کو پاؤگے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گی انتہائی کوئی نہیں یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے عبس ہے جستجو بہر محبت کے کنارہ کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا تو میری گزارش ہے اپنے ذات اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو اپنے عامال پہ نظر رکھو عبادت کا ذوق پیدا کرو قرآن کا ذوق پیدا کرو میں کتنی تکلیف میں ہوں اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں پچاس ساٹھ سو نفل روزانہ پڑتا تھا کہ میری اب بھی پڑتا ہوں آج وہاں سے چل کے یہاں میرے پچاس نفل نہیں قضا ہوئے کہ یہ میری ضرورت ہے کہ وسجد وقت طرب نماز اللہ کے قریب کرتی ہے وسجد وقت طرب نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جائے سبان پہ نظر رو آنکھوں پہ نظر رو کانوں پہ نظر رو اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں لیکن میرے عزیزوں ہم اخریت لناس ہیں ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہتینین راستہ ہے چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کر مجھے تکلیف ہوتی میری میرا دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں میں عملی طور پر نہیں جا سکتا لیکن یہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ لگی میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی جب آپ کی اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی کتنے مشایخ آئے اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لاسکا کتنے خیر کے کام ہوئے اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لاسکا بنو امیہ کے حکام ظالم تھے لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا ولید بن عبد الملک کان جبارن یہ اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کسیر نے کان جبارن معمولی باتوں پر گردنیں اڑا دیتا تھا سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیل اور یزید بن معاویہ رضی اللہ علیہ اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے حقوبہ امن نافر رضی اللہ علیہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی صرح رضی اللہ تعالی نے تونس کو فتح کیا تھا تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے تو میں تھا مسجد میں تو میرے پاس دو جماعتیں آئیں پٹھانوں کی پیدل چل رہیں سال کی کہ جی چھے تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے آپ تشریف لائیں میں گئے اور میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا کوئی تحریف کوئی پیر کوئی بزرگ اپنے موریدوں کو یہاں تک نہیں لا سکا کہ سال کے لیے پیدل چلے جائے تو آپ میری اولاد ہو میرا سرمایہ ہو میں عمر کے آخری حصے میں ہوں آپ لوگ ابتدائی حصے میں ہیں تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا ایک آج چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا اور اب چار پانچ چلے سردرد اور کچھ اور آوارز لاحق ہو گئے ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا میں چلہ نہیں چھوڑتا تھا کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چھو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا اللہ آپ کو بلندیاں دے گا ہماری تو شام ہونے والی ہے آپ لوگوں کی صویر ہے ہمارے لئے عصد کا جاریہ بنو ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو اور میں مدارس ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے کوئی کمی ہے مدارس کی یا علماء کی کوئی کمی ہے ایک اخلاق والا والی نسل تیار ایک قرآن سے شغف والی نسل تیار عربیت ان کا خاصہ قرآن ہو سیرت ہو عربیت ہو اور اچھے اخلاق ہو اور تبلیغ کا جذبہ دنیا میں پھرنے کا جذبہ تو اللہ تعالیٰ دیکھو آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی گالیاں تک اور اب رائیمنڈ میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کی در ہے یہ میرے لئے شرف شرف ہے حسنین کے علماء کی در کتنی بڑی میرے لئے یہ اعلیٰ درجہ کی بات آپ سب کے لئے تو اس لئے بچوں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو چھوٹیوں کا چلہ قضا نہ کرو مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھوٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ فریقہ وہاں شیخ اب مولانا زکریہ صاحب وہاں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے چھوٹیوں ان کے پاس گزاری واپس آنکے چلہ لگایا واپس آنکے چلہ لگایا میں رائیونڈ میں سوٹ پڑتا تھا انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا تو اپنے بننے کے اسباب میں سستی نہ کروں ٹھیک ہے نا پی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزا رکھا ہے